دوسرا ایک عظیم عقیدہ یہ بھی پلے بان لیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ تعالیٰ کے آخری برگزیدہ پیغمبر ہیں آپ کے بعد جو نبوہ کا دعوہ کرے وہ قذاب و دجال تو ہو سکتا ہے نبی قتل نہیں ہو سکتا ہے ایک ہی تو سہارہ ہے مارے پاس حضور کی ذات کا سہارہ ہے وہ اگر چھوڑ گیا تو پلے رہ گا کیا میں ٹاؤنشن میں بیان کے بعد ایک گذروں ملے وہ امریکہ کے اندر رہتے تھے وہ کہنے لگے ایک قادیانی مجھے ملا اور وہ کہنے لگے کہ آپ سب بھر کر مجھ سے پیسے لینے اور قادیانی بن جائے وہ کہنے لگے میری والدہ نے نصیحت کی تھی اے میرے بیٹے ہفت تقلیم کی دولت آپ کو مل جائے امبتِ خضراتِ رشاہ ختم نہ کرنا یا یہ دولت کب تک کام آئے گی حضور صلی اللہ ختم ہو گیا سوائے جہنم کے کچھ نہیں ہے ان کے پاک باز کہتے ہیں یہ ہماری طرح نماغ بھی ٹڑتے ہیں روزہ بھی رکھتے ہیں ان کے اخلاق ایسے ہیں ایسے ہیں ہمارے حسوس صاحب فرمائے لگے فرمائے لگے کفر قادیانیت یہ تو بغاوت کا نام ہے بغاوت کا باغی کے اندر کوئی خوبی موجود ہو وہ بھی عیب ہوتی ہے ہاں وہ خوبی کو اپنا فتنہ پھیلانے کے لیے استعمال کرتا ہے یہ ان کے اخلاق نہیں ہیں وہ زہر کے اوپر اخلاق کا پردہ ڈال کر وہ سادہ لوہ مسلمانوں کو ان پر جال ڈالنے کے لیے اب بھی مسلمان خواہ کتنا ہی بنے گار کیوں نہ ہو لیکن الحمدللہ حضور کی محبت کا سمندر اس کے سینے میں جوش مار رہا ہوتا ہے یہ ڈلمارک کے بز کماشوں نے حضور کی شان میں بیعت بھی کی تو ایک ایک مسلمان کا بچہ اس کا سینہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے لبریز بلکہ مسلمانوں کی محبت کا اگر اندازہ لگا نہ ہوتی سموتے پر لگتا ہے یہ اللہ یہ جذبہ رکھا ہے قیامت کی صبح تک رہے گا انشاءاللہ میں رائیوڑ سے لاہور کی طرف آ رہا ہوں ان دنوں میں ہڑتال ہوئی ہڑتال ہڑتال تو ہم نے اور کی دیکھی لاہور میں مارلوڑ پر کچھ دکانیں بند ہیں تو دوسرے جاہور کھلی ہوئی ہے لیکن وہ حضور کی محبت میں اس نے ہڑتال ہوئی میں لہو رائیوڑ سے آ رہا ہڑتوں پر نیاز بے سے چمرتی تک آئے ایک ریڑی بھی کھڑی ہوئی نہیں حضور کی محبت میں ہر ایک نے اپنے اپنے انداز سے الحمدللہ بڑی طور کا حصہ لیا ہے بڑی طور کا حصہ لیا ہے